سکورڈ پاپلیرٹی بیٹل کے اندر کس طرح آسانی کے ساتھ سارے ریوارڈز اٹھا سکتے ہو طریقے کی ٹیم بنانی ہوگی اور کس طریقے سے ون کر کے آپ کو نکنیم بیج میتھک میں ملے گا اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہو تو ساری چیزیں کلیر کرنے جا رہا ہوں اور کس طریقے کی یہ بیٹل ہونے جاری ہے کیا ہونے جارہا ہے ساری باتیں ڈیٹیل میں بتانے لگا اس بیٹل کے اندر آپ کو جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے ایک تگڑی ٹیم بنانی ہے جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ ون کر پا کیونکہ اس بیٹل کے اندر پب جی نے ریشو دیکھنی ہے آپ کی چار ٹیم کے ممبر ہیں تو آپ کی ریشو چار رہے گی اور سامنے والی ٹیم کی بھی چار رہے گی اور آپ کو الیدہ الیدہ اپننٹ دیے جائیں گے لیکن وہ ایک ہی ٹیم کے ہوگے اور اس کے بعد دو دن کا ٹائم ہوگا جس کے اندر آپ کی فور بائی ریشو کے اندر اگر آپ کی دو ممبر بھی ون کر جاتے ہیں تو سامنے والی ٹیم کے سارے پوائنٹ آپ کے حصے میں آئیں گے پچاس پرسنٹ والا کوئی سین نہیں اگر فرض کریں آپ کے دو ممبر ون کرتے ہیں اور سامنے والی ٹیم کے دو ممبر ون کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پوائنٹ بھی پلس پلس ہوتے ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں تو ریوارز دونوں ٹیم کو برابر ملیں گے اور ان کی رینکڈ بھی بڑھے گی اس کے طور پر اگر سامنے والی ٹیم نے دو سو پوائنٹ حاصل کیے پوری ٹیم نے اور آپ کی ٹیم نے بھی دو سو پوائنٹ حاصل کیے تو رینکڈ اپ بھی دونوں ہوگے اور ریوارز بھی دونوں کو ملیں گے اور اس ایویڈ کے اندر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہونے جا رہا کہ پی کے فائیو والے کے ساتھ پی کے ون یا پی کے ٹو کے بندے آ جائیں اس ایویڈ کے اندر پپ جی نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ وہ ہی آپ کا اپننٹ آئے گا جو آپ کے برابر کا ہوگا اور جتنے آپ تگڑے ہوگے سامنے والا بھی اتنا ہی تگڑا ہوگا اور اس کے ساتھ نک نیم بیج کو ایک ایویڈ کے اندر دو دفعہ تبدیل کر سکتا ہے آپ کا لیڈر اس سے زیادہ نہیں ہوسکتا اور اگر آپ اپنا لیڈر کے نام جو پروفائل کا ہوگا وہی نک نیم کے اندر ہوگا اگر آپ اس کو کسی دوسرے نام میں چینج کروگے تو وہ ریویو میں چلا جائے گا اور اس کے بعد صحیح ہوا تو پب جی اس کو اپروف کر دے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ ریجسٹر کر لیتے ہو ایک ٹیم ممبر بنانے کے بعد تو اس کے بعد اس ٹیم کو نہیں چھوڑ پاؤگے اگر اوورال سمپل انداز میں سمجھانے کے لیے بتاؤں آپ کو ہر صورت میں خود بھی ون کرنا ہوگا اور آپ کو اپنی ٹیم کو بھی ون کرانا ہوگا کیونکہ اس میں ایک ہی نک نیم بیج ایک ہی ٹیم کے ساتھ چاروں کے چاروں ممبرز کی بیٹل لگے گی اور ہر دو دن ٹیم کی بیٹل کے اندر جس ٹیم کے پوائنٹ پلس کے اندر زیادہ ہو گئے وہ اپنے پوائنٹ اور اپوننٹس کے پوائنٹ اٹھا کر آگے بڑھے گا اس بیٹل کے اندر جس طرح سے پچھلی دفعہ پچاس پرسنٹ اٹھانے والا چکر تھا مجھے اس طرح کا کوئی نظر نہیں آرہا جتنے پوائنٹ بھی اپوننٹ ٹیم کے ہوں گے وہ ہی آپ کے حصے میں آ جائیں گے لیکن وہ کس طریقے سے پب جی دے گا یہ سمجھ سے ابھی باہر ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ پوائنٹس بہت ہیوی ہوں گے یعنی اگر آپ کی ٹیم جیت بھی جاتی ہے تو اس کے حصے کے اندر 20 سے 25 یا 35 پوائنٹ تک ہی ملیں گے اور پب جی پوائنٹس کی جو ویلیو ہوگی اس کو تھوڑا سا لو رکھے گی اس بیٹل کے اندر 8 راؤنڈ رکھے گئے ہیں اور اس میں جس ٹیم نے بھی زیادہ ون کیے اور زیادہ پوائنٹ حاصل کیے تو وہی ونرز ہوتے جائیں گے اور ان کو مثک نکنیم بیج بھی ملے گا اور اس کے علاوہ پب جی نے بہت سے اور بھی ریوارڈز دیئے ہیں میری بہت سے ویڈیوز پاپلاریٹی بیٹل کے پوائنٹ انکریز کرنے پر بھی بنی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہو باقی اس میں جو بھی ٹیم بناو بہت زیادہ تگری بناو تاکہ وہ جیتنے کی حمد رکھتی ہو اور اسی طریقے سے آپ نکنیم مٹھک بیج تک جا سکتے ہو جو کہ بہت ہی اوپی قسم کا ہے اور اس میں ریجسٹر ہونے کے لیے دس تیرہ سے دس اٹھارہ کی تاریخ ہے جس کے بیچ میں ہی آپ بنا سکتے ہو اپنی ٹاپ ون کی ٹیم اور اس کے ساتھ اس پاپلاریٹی بیٹل کے جتنے بھی ریوارڈز ہیں ان کو ون کر کے اٹھا سکتے ہو باقی اس کے علاوہ کسٹم کریٹ بھی آج صبح کے ٹائم آئی ہوئی ہے جس کے اندر بیس ترین چیز پاپ جی نے یہ رکھی ہے کہ جب آپ پچاس سپین لگا لیتے ہو کچھے لکی باکس کو اوپن کرنے کے اوپر آپ کو مٹھک بھی مل سکتے ہیں یہ آپ کی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے باقی پب جی نے کسٹم کریٹ کے اندر یہ بہت ہی اوپی قسم کی چینڈ دی ہے کہ مٹھک بھی پچاس کی اوپننگ کے اوپر آپ کی قسمت میں آ سکتا ہے امید ہے دونوں ویڈیوز کے ٹاپک بہت اوپی لگے ہوں گے کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں کر سکتے ہو باقی بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کر دینا اور لائک کرنا کسی صورت میں نہیں بولنا آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کرو آپ کی محبت ہی میری سکسس ہے باقی دل سے لویو ہو گیا